بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج 22 جولائی ہے جمعت المبارک کا دن ہے اور آج کی یہ ویڈیو دو آزارہ کیس کے حوالے سے کچھ نئی ڈیولپمنٹس کچھ نئی چیزیں ہوئی ہیں ان کو میں جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا مہدی علی قازمی صاحب جبران ناصر صاحب اور کراچی کے جو عدالتیں ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ دو آزارہ کو دارال امان لاہور میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ دو آزارہ اس وقت زہیر سے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اس نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے اور وہ ایک لاوارس بچی کی طرح جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے کیونکہ دارال امان میں ہے نہ اس کے خاندان یا اس کی فیملی کے پاس وہ جانا چاہتی ہے اور نہ اس کے زہیر سے تعلقات اچھے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ وہ درخواست ہے جو بقیدہ طور پر دارال امان جانے کے لیے دی گئی تھی اور اسی درخواست کے اوپر اس کو دارال امان بھیجا گیا تھا مہدی علی قاظمی صاحب جبران ناصر صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ دارال امان میں رہنا دعا کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ دو آزارہ کا لاہور میں اب کوئی باقی رشتدار موجود نہیں ہے اور خدا نخواستہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا اس کو کوئی بیماری ہوئی اس کو کپڑوں کی ضرورت ہوئی تو کوٹ بھی بقیدہ طور پر سندھ ہائی کوٹ کہہ چکی ہے کہ اس کو سندھ دارال امان لے آنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو اگر اس قسم کی کوئی ضرورت ہو تو اس کے جو لیگل گارڈینز موجود ہیں والدین کی صورت میں وہ اس کو یہ ضروریات مہیا کر سکیں اب جو ہے ایک کاروائی کے حوالے سے میں آپ کے جو ہے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا اس میں کوئی شک نہیں کہ دو آزارہ کو وہاں پر جو ہے ملاقات کے لیے کسی بھی اجنبی کو جانے کی جو ہے اجازت نہیں ہے اور دارال امان کے کچھ اپنے رولز ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف بھیس بدل کر جو ہے وہ وہاں تک پہنچ بھی سکتے ہیں اور وہاں پر ملاقاتیں بھی کر سکتے ہیں اور اسی قسم کی ایک ملاقات جو ہے وہ آج بقیدہ طور پر دارال امان میں ہوئی ہے صبح چھ بجے سے یہ کاروائی شروع ہوئی تقریباً گیارہ بجے تک جاری رہی آٹھ بجے سے آٹھ بجے کے قریب جو ہے وہ یہ تقریباً جب کورٹس کھلی اس کے بعد ایک اپلیکیشن دی گئی اپلیکیشن کے بعد وہاں پر جو ہے جایا گیا اور وہاں پر ملاقات کی گئی ملاقات میں دو تین کام ہوئے ایک تو بقیدہ طور پر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے جو ہے یہ بقیدہ جو ہے اس کو دو آزارہ کو ٹرین یا اس کو بتایا جا رہا ہے اس کو لیگل ایڈوائز دی جا رہی ہے باقی چیزیں اس کو بتائی جا رہی ہیں کہ اس نے ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک وقالتنامہ بھی اس سے سائن کروانے کے لیے لے جایا گیا تھا اور وہ وقالتنامہ سائن بھی ہوا ہے بہرحال یہ بہت خطرناک چیز ہے میں آپ کو کس طرح جایا گیا درخواست میں کیا کچھ لکھا گیا وہ سارا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کسی بھی شخص کے پاس ایکسی بھی جگہ پر ایکسیس کرنا مشکل نہیں ہے اس وجہ سے دو آزارہ کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ میں آپ کو درخواست پڑھ کے سنا دیتا ہوں بخطبہ جناب جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب لاہور یہ خاتون ہیں یوٹیوبر ہیں آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں زنیرہ مہم زوجہ محمد رومان نوید سائل گلشن بلا کلام اقبال ٹاؤن بنام سرکار درخواست جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی درخواست دیے جانے ملاقات دو آزارہ زوجہ زہیر احمد حال مقیم دار علمان لاہور جناب علی سائلہ جو ہے وہ عرضِ گداز ہے کہ سائلہ جو ہے دو آزارہ زوجہ زہیر احمد کی قریبی دوست ہے ویری بچپن سے دوست ہیں دعا جب پیدا ہوئی تھی تو یہ بھی وہی تھی اور ان کے آپس میں بڑے پرانے تعلقات ہیں دعا کے ساتھ اور یہ بڑی قریبی دوست ہیں دعا کی اور وہ لکھتی ہیں کہ عدالت حضور نے مورخہ انیس ساتھ کو دعا کو دارال امان میں بھیجا تھا یہ کہ سائلہ مسمات دو آزارہ زوجہ زہیر احمد سے ملاقات کرنا چاہتی ہے جس کی بابت عدالت حضور سے اجازت درکار ہے یہ کہ سائلہ کی درخواست منظور فرمائی جائے اور سائلہ کو مسمات دو آزارہ زوجہ زہیر احمد سے ملاقات کی اجازت انعیت فرمائی جائے ضروری بہرحال وہ ہے کہ جی کرین انسان ہے اور ذریع حالات استداء ہے کہ سائلہ کی درخواست منظور فرما کر سائلہ کو دارال امان میں دو آزارہ زوجہ زہیر احمد سے ملاقات کی اجازت انعیت فرمائی جائے نیز دیگر داد رسی جو کرین انصاف ہو بہرحال جی یہ بزریہ کاؤسل دی گئی علی جعفری لائر ہیں جن کے طرح یہ درخواست بائیس ساتھ کو دی گئی اور اس میں جو ہے لاہور میں اس کے بعد جی یہ ہے علی حسن اقبال جعفری والد محمد اقبال جعفری ساکن مرگلا پلازا لاہور بنام سرکار درخواست جو ہے وہ ہے کہ جی اجازت دیئے جان ملاقات دوہزارہ جو زہیر احمد اور جان اجازت بابت دستخط کروائے براہ وقالت نامہ ایک جو ہے وہ گئی وہ یوٹیوبر اور اس کے ساتھ ایک وکیل بھی گیا حضب سائل یہ کہ سائل دوہزارہ زوجہ زہیر احمد مقیم یہ ہے کہ سائل مسماد دوہزارہ زہیر احمد سے ملاقات کرنا اور وقالت نامہ پر دستخط اور انگوٹھا لگوانا چاہتا ہے یہ کہ سائل کے درخواست منظور فرمائی جائے اور دوہزارہ زوجہ زہیر احمد سے ملاقات کرنا اور وقالت نامہ یہ سارا کچھ جو ہے علی حسن اقبال جعفری ایڈوکیٹ اور یہ سارے جو صورتحال ہے وہ ایک وکیل ہو گیا اب جو ہے اس کے بعد جو ہے ان کے بعد ان کے ہیں جناب جس کو کہا جاتا ہے کہ ایفیڈیوٹس ہیں وہ بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں اور قریبی دوست اور یہ سارا معاملہ اور یہ لوگ جا کے آج بقیدہ طور پر ملی ہیں دوہزارہ کے ساتھ اب دوہزارہ سے ان کی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز وہ یہ ہوئی ایک تو انہوں نے ملاقات کی اب زہری بات ہے انہوں نے وہاں پہ جو باتیں کیوں گی وہ باتیں آپ کو بھی اندازہ ہے مجھے بھی اندازہ ہے وہ اس لیے اندازہ ہے کہ یہ بقیدہ طور پہ کھلے عام بھی وہ باتیں کرتے ہیں جو وہاں جا کے یقینی طور پہ کی گئی ہوں گی زہیر کو کس طرح بچانا ہے کیا بیانات دینے ہیں کیا کچھ کرنا ہے اگر کوئی سندھ پولیس یا کوئی لینے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے اگر مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا پڑے اور کیونکہ وہاں سے سندھ ایک کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ کراچی لے جائیں تو اگر مجسٹریٹ پوچھے تو آپ نے کیا بتانا ہے سارا کچھ بقیدہ طور پہ یہ صبح آٹھ بجے وہاں سے اجازت لی گئی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے اور پھر اس کے بعد آیا گیا اور گھنٹہ آئے گیا رہے اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور دستقات بھی کروائے گا گھنگوٹہ بھی لگوائے گا تاکہ ایک وقیل بھی موجود ہو لیگلی سارا کچھ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آج رات آپ کو سارا کچھ بتایا جا گیا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ نہ ہوا بارال جی یہ سارا کچھ ہوا آج تو اس چیز کو بقیدہ طور پہ یہ چیز بقیدہ طور پہ کنفرم ہو گئی کہ دوازارہ جو ہے وہ لاہور میں سیف نہیں ہے یہی لوگ اس سے ملقات جج صاحب نے علاو کر دیا جج صاحب نے حیران کن طور پر علاو کر دیا کیونکہ جج صاحب جو ہے وہ ایک درخواست کے اوپر کسی کو علاو انہوں نے لکھ دیا اوپر کہ جی اس کے کانسنٹ پہ ہے دعا کی کانسنٹ پہ ملنا چاہے تو مل لے بارال جی جج صاحب نے علاو کر دیا اور اسی جج صاحب کے علاو کرنے پہ جبران ناصر صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ایکسٹریملی کوسچنیبل پروسیڈنگز آف دی کنسنڈ مجیسٹریٹ ایٹ لاہور ہوں آن اپلیکیشن آف ایک کمپلیٹ سٹرینجر جبران ناصر صاحب لکھتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوں اس مجیسٹریٹ کے اس کے اوپر کہ جس نے ایک اجنبی خاتون جو ہے ہیز الاؤڈ ہار ٹو میٹ دو آزارہ کو جو ہے اعلاؤ کیا کہ دو آزارہ سے ملے ایڈ دارال اوان ٹو گیٹ وقالت نامہ سائن جہاں پہ اس نے وقالت نامہ سائن کروایا ٹھیک ہے وہ کرنا ہے کہ جی ایک درخواست جو ہے وہ ہم نے بقیادہ طور پر یہ انٹی میٹ کیا تھا کہ اس طرح کے آرڈرز آ چکے ہیں سندھائی کورٹ کی طرف سے لیکن ہماری وہ درخواست جو ہے وہ اس مجیسٹریٹ صاحب کے پاس پرنڈنگ ہے لیکن مجیسٹریٹ صاحب نے ایک جو بالکل اجنبی خاتون ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سولہ اپریل کے بعد جو ہے جو دوہ سے باقی زہیر سے اور باقی لوگوں سے شاید پرانا رابطہ ہو کوئی ملاقاتیں ہوں لیکن ایک دوسرے سے جان پہچان ہو لیکن دعا سے اس کی پہلے کوئی جان پہچان نہیں ہے وہ سٹرینجر ہے اور ٹوٹل دو ٹھائی مہینے کی جو ٹوٹل ان کی قریبی دوستی ہے بچپن سے اس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ ملنے کی اجازت دی گئے وقالت نامہ وغیرہ سائن ہوا جبران ناصر صاحب نے اپنے حوالے سے یہ سارا جو ہے ٹوٹل بھی کیا اور مزید کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس کیس کے حوالے سے وہ بھی جبران ناصر صاحب نے جو ہے مزید جو ہے تفصیل ان کی بتائی ہے وہ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بہرحال جی یہ بقیادہ طور پہ جو ہے وہ دارالعمان میں کاروائی ہوئی ملاقات ہوئی درخواستیں دی گئیں دوست بتایا گیا فرینڈ انٹی بہت ہی قریبی دوست اور ملنے ضروری ہے پیزا اور وہ چیزیں تو آئیڈون نہ پتہ نہیں گئی کے نہیں گئی بہرحال یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا گیا اب وہاں پہ جو ہے دوسری طرف زہیر اور شبیر کراچی میں اور وہ مختلف درخواستیں دے رہے ہیں ہنان کو ان طور پر ایک درخواست سن کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ بہت ساری درخواستیں تین چار ہیں تو ایک میں رکھ دیتا ہوں آپ کو کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تھانے میں انہوں نے درخواست دی تھی اور جان کو خطرے کی اور انہوں نے کہا کہ جی اپنا ایسا جو سٹی تھانا کو درخواست دی تھی انہوں نے کہ جی ہمیں جو ہے جان کو خطرہ ہے حجوم ہوتا ہے جب ہم پیشی پہ آتے ہیں تو ہمیں جو ہے سیکیورٹی دی جائے اچھا انہوں نے حیران کن تا اور ہائیر ہنڈریٹن درخواست ہے اس میں لکھا کہ جب ہم پیشی پہ گئے آپ بھی ہنسیں گے اس پہ کہ جب ہم پیشی پہ گئے تو وہاں پہ کچھ جو ہے مسلح لوگ تھے لوگ انہوں نے ہمیں مکے دکھایا اور ہمیں جو ہے محسوس ہوا کہ شاید وہ ہمیں جان سے مار بھی سکتے ہیں اور کچھ کار بھی سکتے ہیں تو جو ہے میں ان لوگوں کو شناخت بھی کر سکتا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ نامعلوم ملزمان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے اور مجھے اور میرے بھائی کو خطرہ ہے اور تحفظ دیا جائے جو کہ ایس ایچو سٹی تھانا نے اس درخواست کو جو ہے اس نے ریجیکٹ کر دیا اس نے اسٹیو پر کوئی کاروائی نہیں کی برحال یہ ساری صورتحال ہے جی اور سلسلہ جاری ہے سہولت کاری جاری ہے کوشش کی جاری ہے کہ جتنی بھی چیزیں لیگلی چل رہی ہیں ان کے راستے میں جتنی زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتے ہیں روڑے اٹھکائے جا سکیں وہ اٹھکائے جائیں لیکن قانون اپنا راستہ بناتا ہوتا ہے زیاری بات ہے سندھائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں مجھے پتہ چلے ہیں اس کی انفرمیشن مجھے کنفرم ہے کہ یہ لوگ سندھائی کورٹ کو آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں اور اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں جو سندھائی کورٹ نے بازیابی والا آرڈر کیا ہوا ہے میں حیران ہوں سندھ پولیس پہ میں حیران ہوں سندھ حکومت پہ کہ سندھائی کورٹ نے آرڈر کیا اور ابھی تک سندھ پولیس کی طرف سے کر دیں بارحال دوہ زہرہ فی الحال در علمان میں ہے سندھ حکومت نے اس کے اوپر کیا کروائی ہے کیا کچھ ہونے والا ہے میں پتہ کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی جتنی انفرمیشن ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن جو ہے جو سندھ حکومت سندھ پولیس اور ان لوگوں کا جو رویہ ہے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ بچی کی جان کو خطرہ ہے بچی کو کسی نے غوا کیا ہے کچھ ہوا ہے نو بٹ وہ اپنے سکون میں ہیں دیکھتے ہیں آپ اللہ کرے جو لیگل معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں بارحال زہیر اور شبیر وہاں پہ بھی جیسے ملتان میں انہوں نے جھوٹ بولا تو اس میں اپلیکیشن آئی ہوئی ہے وہ بھی ڈالی گئی ہے کہ جنہوں نے تین کون سے مقامات کے اوپر جھوٹ بول کر کوٹ کو جو ہے وہ دھوکھا دیا اور کوٹ کو میس گائیڈ کیا ہے جبرانہ صاحب نے وہ بھی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اور اس کے علاوے بھی کچھ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں کوٹس میں تو دیکھتے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ جو اس کے اوپر ڈیویلیمنٹ ہوں گے آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے آج کی سویڈیو سے تینے آنے والی کی سویڈیو تکلی اجازت ہے اپنی دعا ہم یاد رکھیں اللہ پاکستان کامی ناصر اس کے خلاف ساتھ شنک کرنے والے کونے سے نابود کرے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائیں مسلموں کو انصاف ملے اپنی دعا ہم یاد رکھیں پاکستان جل آباد اللہ حافظ